ایودھیا میں رام لیلہ کے مندر کی پرانپتیسٹھا کی تاریخ اب قریب آگئی ہے ایسے میں رام بھکتوں کی خوشی دیکھتے ہی بن رہی ہے ساتھ ہی بھکتوں کا اتصاہ بالظروف رام لیلہ کے درشن کے لیے بڑھتا جا رہا ہے ہر رام بھکت رام لیلہ کے جل سے جل درشن کرنے کو اتصاہیت ہے ایسے میں اب آپ کو ایک کاشی کے ایک ایسے پریوار کے بارے میں بتاتے ہیں جو پچھلے چھانبیس سالوں سے رام بھینک چلا رہا ہے اس رام بھینک کی طرف سے رام لیلہ کے لیے لکڑی کے بنے کھلونوں کو ان کے چرنوں میں ارپت کرنے کا لکچ تیہ کیا گیا ہے یہ رام بھینک وانسی کے دشن شمیق چھتر کی گلی میں استثت ہے بتا دیں کہ اس بھینک میں کسی بھی پرکار کا دھن جمع نہیں ہوتا اور نہ ہی روپیوں کا لون ملتا ہے اس بھینک میں رام نام کا کرج ملتا ہے جسے بھکت جمع کر پونی کی پرابطی کرتے ہیں بتا دیں رام مندر کا سپنا لیے وانسی میں رہنے والے ملہترہ پریوار نے اس بھینک کی شروعات کی تھی اور آج اس پریوار کی تیسری پینیس بھینک کو چلا رہی ہے اس بھینک کی بڑی بات یہ ہے کہ یہاں چھانبے سال پہلے ہی بالصروف رام لیلہ ویراج مان ہو چکے ہیں جن کے درشن کے ساتھ یہاں سوہ لاکھ رام نام کا کرج دیا جاتا ہے اور اسے بھکت لکھ کے یہاں جمع کرتے ہیں اس طرح سے اب تک یہاں انیس ارب سے ادھک رام نام کی پنجی جمع ہو چکی ہے بہت جلد ہی اب رام مندر کا سپنا پورا ہونے والا ہے لکڑی کے بنین کھلونوں میں ہاتھی، گھوڑا، پالکی، گھنگروش شامل ہیں ان سب کھلونوں سے بھری ایک ٹوکری رام لیلہ کے لیے خاص طور پر تیار کی جاری ہے جنہیں ملہترہ پریوار رام دربار میں ارپت کرے گا اس بینک نے کاشی میں رام بھکتوں کے بیچ الگ پہچان بنائی ہے اور اب رام بینک دوارہ ایودھیا میں رام لیلہ کو پریم شروپ خیرونوں کی بھیٹ کی جائے گی ایسی اور لیٹس خبروں کے لیے جڑے دیں ہمارے ساتھ موسیقی